حسانہ کرنا عزین قاضی فیضی ساکی بیوی نے اوورسیز پاکستانیوں کے آگے ہاتھ جوڑ لیے بس کرو ہماری جان چھوڑ دو ہم جہاں بھی جاتے ہیں تم لوگ ہمیں بیزت کرنے کی کوشش کرتے ہو سینہ ایسا نے ہار مان لیا یہ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جیسے ان میں کوئی خاص بات ہو اور وہ اس بات کا ذکر کرنا بھول گئے کہ انہوں نے ساری زندگی فلاحی کاموں میں گزاری اور پاکستان میں غریب اور ضرورت مندوں کی میرے شوہر نے کبھی سال میں ایک مہینے سے زائد چھٹی نہیں لی موسیقی دیکھئے پروٹیسٹ کرنا ہر شہری کا حق ہے چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ برطانیہ میں ہو مگر دیز ای تھن لائن کہ آپ کہاں کس حد تک پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور کس حد تک آپ کسی کو حیکل کر سکتے ہیں یہ بھی ہم نے سنا کہ پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان نے جو ہے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے خاندان میں سے ایک شخص کو انہوں نے حیکل بھی کیا جو میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب ہے اور اس کے اوپر برطانیہ کے قوانین موجود ہیں وہ اس کو انوک کر سکتے ہیں سو آئی تینک کہ پروٹیسٹ کرنا تو حق ہے آپ کریں ضرور پروٹیسٹ مگر ظاہر ہے آپ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے پروٹیسٹ کریں اور ایک تہذیب کے دائرے کے اندر بھی رہ کے پروٹیسٹ کریں سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور انفرچنٹلی ہمارے ملک کے اندر ججز سیاستدانوں کا کام کرتے رہے ہیں تو ان کو پھر وہ خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے بٹ ہیونگ سیٹ ڈاٹ سیاستدانوں کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہیں جا رہے ہیں تو ان کو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے اگر آپ کو کسی کا کام پسند نہیں ہے اور اس کو نوبل پرائز ملنے کے لیے جا رہا ہے اور آپ اس کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سیاستدان اور جج صاحبان کے معاملات اور مختلف ہیں اس کے اندر اعتجاج کی گنجائش ہے اعتجاج کی گنجائش ہے پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ اگریفٹ پارٹی ہیں ان کے فیصلوں سے ہمیں بہت دار نقصان پہنچا ہے اب ہم نے غصہ تو نکالنا ہے نووی امیسنگ دی سینٹل پوائنٹ ہے پروٹیسٹ کسی کاوز کے لیے ہوتا ہے آپ کو کازی فائز ایسا کے ساتھ جو بھی پروٹیسٹرز تھے اور پھر انہوں نے گاڑی پر بھی اٹیک کی ہے which is سرکار کی ملکیت وغیرہ سرکاری املاک کو پاکستان کی so what is the cause just because کہ آپ کو ایک اعتراض ہے آپ کو اختلاف ہے ان کے فیصلوں سے the cause is not justified میرے نزدیک کم از کم پھر پروٹیسٹ کا ایک طریقہ جیسے انہوں نے بھی کہا منیزے نے بھی آپ نے بھی کہا پروٹیسٹ سب کا رائٹ ہوتا ہے لیکن ایک پیسفل طریقے سے ایک محذب طریقے سے ایک جمبوری طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے ہی پرگرام میں بات کی تھی ہم overseas پاکستانی اس کو ڈسکس کر رہے تھے so میں نے دو تین ان کی جو illness and ills ہیں وہ آپ کو گنوائیں تھی کہ ایک تو وہ وہاں پہ مرج نہیں کرتے ہیں societies میں زیادہ پڑھنے لکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اکثر کاروبار میں انوال ہو جاتے ہیں yes we have brilliant people there doctors ہیں engineers ہیں teachers بھی ہیں but that's a very small segment of those society جو diaspora کا ہمارا ہے اکثریت اس قسم کے unfortunately اس قسم کے نوجوان آپ کو نظر آتے ہیں now who is that guy جس کا نام شایان ہے اب بھی identify بھی ہو گئے ہیں شایان ان کی شاید کوئی ایک اور relative ہیں صدف شایان ان کی مدر آئیشہ پھر ایک اور خاتون identify ہوئی ہیں ان کا شوہر so what is this lot doing there آپ لوگ contribute کیوں نہیں کر رہے ہیں وہاں کی society میں وہاں کی community میں پھر ہم اس میں چلے جائیں کہ کون پروٹسٹ کر رہے ہیں جن لوگ نے اندورس کیا ہے وہ بائی دبے اسی ادارے سے فارغ تحصیل بھی ہے میں چند ایک ٹویٹس دیکھ رہا تھا ان کے بس ڈگریز موجود ہیں وہ کہنے جی کہ یہ ایسا شخص اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا so صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ خاص قسم the cause is not justified also the mindset is a cult is a denomination mindset ٹھیک ہے اب کلٹ کے جو نمائندگان ہیں ان کے ساتھ ماضی میں پتہ نہیں کیا ہوتا رہا واپس آئی ایس کی اوپر cause یہ نہیں تھا کہ آپ نے تظلیل کرنی cause پھر کیا تھا اب کیا پیغام پیغام دے رہے تھے کسی کو یہ کیا تھا احتجاج اور harassment میں میرے خیال سے ایک بنیادی فرق ہے اور جو مریم نواز کے ساتھ ہوا ایسن اکبال صاحب کے ساتھ یا موٹر وے پہ ہوا وہ احتجاج نہیں ہوتا وہ harassment ہوتی ہے اگر جو اس فیملی نے بعد میں جا کے ان سے ان سے معافی بھی مانتا ہے جی جی فیملی نے معافی مدینہ شریف میں جو آپ نے دیکھا مجزد نبوی میں جو ہوا وہ harassment کے زمرے میں آتا اس کو احتجاج ہونے گئی مجھے تو اب ان پر ترس بھی آتا ہے بلکہ حسی بھی آتی ہے مطلب وہ جب آپ نے شاید پتہ نہیں وڈیو دیکھی یا نہیں دیکھی کہ جب وہ ڈک کیا اور وہ شاید کچھ لوگوں نے اپنے کیمیرے میں کیپچر کر لیا اس کے بعد جس طرح وہ جشن منا رہے تھے ایسا لگا تھا کہ خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا اور میں نے کل مہتزا علی شاہ کو صبح میسیج بھی کیا میں نے کہا you are recording this how do you do this with straight face کہ مجھے یہ تماشا ایک لگا ہوا لیکن آپ نے ان کے انتھوزیزم دیکھیں وہ واقعتاً ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سکھ کر لیا خزانہ کو ہاتھ لگ گیا کہ وہ ڈک کر رہے تو اور ہم نے کیپچر کر لیا اس میں لیکن جو آپ نے ایک بات کی نا سوچ کیا ہے سوچ طریق انصاف کی جو سیاست کی ہے اور وہ امران خان سے obviously start ہوتی ہے وہ ہے intimidation کی کہ ہم دوسرے کو اتنا زیادہ intimidate کریں گے کہ وہ پیچھے چلا جائے وہ back foot پہ چلا جائے یہ سیاست جب شروع ہوتی ہے obviously پھر یہ پھیلتی جاتی ہے جو followers ہیں وہاں پہ وہ بھی یہی trend لے کے چلتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کو خود ہی سوچنا ہے کہ کیا یہ ان کے لئے productive ہے یا counter productive ہے کیونکہ when you attack you don't attract people تو وہاں پہ وہ attack کر کر کہ میرے خلاص اپنی احساس خود خراب کر رہے ہیں اور یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ چند شکلیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں ایسا نہیں کہ جب آپ کہتے ہیں بہت بڑا crowd تھا یہ تو آپ سب برطانیہ جاتے ہیں حقیقت ہے وہاں تحریک انصاف کا vote شاید دوسری جماعتوں سے زیادہ ہو but ایسا نہیں کہ اس سارے نکل کے آ جاتے ہیں احتجاج کرتے ہیں وہ چار پانچ شکلیں تو regular آپ کو نظر آتی ہیں اب بات ہے وہاں پہ law of the land کیا کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے برطانیہ میں آپ کو time frame بتانا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک احتجاج ہوگا اور اس جگہ پر ہوگا اس کے باہر آپ نہیں نکل سکتا ہے اور اس میں اگر آپ اس time frame میں کر رہے ہو تو آپ کی بڑی liberties ہیں آپ نارے بازی کریں اس میں ہم آتے ہیں کہ کیا کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو define صحیح طریقے سے کیا اب سازرہ اس کے اوپر واپس آئیے گا یہ بقیادہ direct کیا گیا اس کے اوپر posters جاری کیے گئے ذلفی بخاری نے tweets کیے ازر مشوانی موجود ہیں ہم سب کو پتا ہے مشوانی کون ہے وہ اس کو lead کر رہے تھے تو investigation تو موجود ہے لیکن ابھی ہم ذرا اس کو decipher کرنا چاہتے ہیں اسے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ counter productive ہے دیکھیں جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل کر رہے ہیں اور میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ digital target کلیں گے جو بھی شخص یہ نہیں کہ دوسری جو بھی شخص کسی عودے پہ ہے پاکستان میں اگر وہ ان کے ساتھ ان کا ساتھ نہیں دیر آنکھیں بند کر کے وہ target ہے ان کا اور یہ آج سے نہیں ہے پچھلے دس بارہ سال سے آپ نے ازر مشوانی کا نام لیا کون ہے ازر مشوانی کس نے بنایا اس کو پچھلے دس بارہ سال میں جب ہم یہ بات کرتے تھے بہت مضبوط material سے بنے جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ یہ ہوگا یہ نہ کریں تو کیا ہوا اس کا انجام آپ کے ساتھ کیا ہوگا چلے میں اکیلا تو نہیں میں سمبلیزم کی بات کر رہا ہوں مجھے اپنا نہیں مسئلہ مجھے دکھ یہ ہے کہ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہو گئی ہے لگتا ہے کہ جو overseas پاکستانی سارا وہ گاندی گند ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے لیکن depression یہ آگا ہے میں ریشی سونک کو دیکھتا ہوں انڈیا کا ہے وہ پرامیسٹر بن گیا میں کیملا ہیرس کو دیکھتا ہوں وہ انڈیا ہے وہ الیکشن لڑی ہے اپنے ہمارے پاکستان کی جو سمجھتے ہیں کہ ہم گو رہے ہیں یہاں آکے واپس ان کی اوقات یہ ہے یہ حرکتیں کرنے کی اس پہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی کیا عزت بنا رہے ہیں اگر مورل کوئسٹن ہے میں ذرا ڈی سائفر کرنا چاہتا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں بتایا نا سیسی سٹیٹیجی ہے نا حاصل یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی چیف جسٹر کو ٹارگٹ کریں گے تو باقی جسٹر کو میسیج آئے گا میسیج آئے گا ناظرین اگرام صابق چیف جسٹر قاضی فیضی صاحب سے لندن پہنچے یہاں پر اوورسیز پاکستانیوں نے تنقید کا نشانہ بناتے نظر آ رہے ہیں دن کا اجالہ ہو یا رات کا اندھیرہ عوام نے قاضی کا نکلنا مشکل کا رکھ ہے جیسے کہ ریٹائرمنٹ کے اقلے ہی دن قاضی نے پاکستان چھوڑنے کا فیصل لکھی اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ لندن چلا گیا اسے لگا کہ پاکستانی عوام اس پر تنقید نہیں کر سکے گی لیکن یہ بھول گیا کہ اوورسیزز کا رہنا محال کر دیں گے ایک عزیزیز کی بیوی سرینا جس کا آپ ناظرین شارٹ بیان بھی سن چکے ہیں ذرائع کے مطابق انہوں نے تنگ کرنے والے چاند اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا ہے جس پر کروائی شروع ہے لہٰذا آپ ناظرین کا عزیزیزز کی اس حوالے سے کیا کرنے چاہیں گے ایک میرے ساکھنے پیرائے کا عزاز ضرور کریں